مرسیہ کے بعد پھر کوئی چیز اسٹیبلش کرنا کیونکہ مرسیہ میں سمجھتا ہوں مرسیہ جو ہے وہ مجلس کا اختتام ہے بالکل صحیح یعنی اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں ہوتی لیکن زاکر کے لیے وہ جگہ بنانے کے لیے وہ سلام کا جو ہے بالکل ایسا ہی آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ جب آپ کوئی بندش بنا رہے ہوتے ہیں کوئی کوئی نئی وہ کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ استاد نے جو کچھ بھی بندشیں بنا دی دی مرادی اس سلسلے کو آگے بھی بڑھنا ہے اور نئے کلام جو ہے کیا چیزیں رکھتے ہیں آپ نے دماغ میں کیا چیزیں لیندی ذہن میں ہونی چاہیے سر پہلے تو میں اتتا بڑا آدمی نہیں اور استاد کرنا لائک ترین شاگر دوں یہ مجھے موقع نہیں ملا تھا یہ بات میں بالکل اعتراف کرنے اس میں کوئی مقصد ہے کہ میرے لئے کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے نالائک آدمی اور چونکہ میں ان کے ساتھ نہ ہوں تو میرے لئے بندش بانانا انتہائی مشکل کام اس لئے کہ مجھے وہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں جو میرے دین میں ہیں اور میں نے ان سے سنی ہیں اور یاد کی ہیں تو مجھے وہ سب چیزیں احتیاط دیکھنی پڑتی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں احتیاط کرنی پڑتی ہیں اچھا ہر کلام سوسخانی کے مزاج کیا کلائی ہوتا ہے اس میں یہ کوشش دیکھنی پڑتی ہے کہ یہ صرف مدھیہ اور اس میں آئمہ کی فضیلت ہو یا آئمہ کے مسائب ہو اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا چوبتی بھی بات نہ ہو جو کسی کو بری لے گئے اس کی وجہ یہ کہ سوسخانی عام طور پر جہاں کی جاتی ہے پورے سال ہمارے ہیں جو سوسخانی ہوتی ہے وہ ایسال سواب کے مجالی سے میں ہوتی ہے اس میں دوسرے لوگ بھی آئے ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد مدھہ بیان کرنا ہے ہمارا مقصد مصحاب بیان کرنا ہے نہ کہ کسی کو تکلیف ہو چاہنا تو اس میں یہ بھی خیال لکھنا پڑتا ہے حقوں جو ہے کہ ایسا کوئی کھلام نہیں ہے جی انتخاب کھلام تو اس میں ایسا کھلام ہونا چاہیے اچھا بہت سارے ہمارے مزرگ بھی ہیں اور ہمارے بہت سارے ایسا سوسخان نظرات ہیں کہ جو کھلام پڑتے ہیں مثال کہ تو ایک سلام ہے کون خائل صالحی یہ تحت کا سلام ہے اس میں جو اور بھی ہیں وہ سوال یا نشان ہے تو آپ سوال کو بندش میں ڈیلیور نہیں کر سکتے آپ جب بیان کریں گے تو آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں جی ہاں اور بھی تو اس کے لئے یہ بھی خیال لکھنا چاہیے کہ آیا کہ یہ بندش میں سلام پڑا جا سکتا ہے کہ نہیں پڑا جا سکتا ہے آیا کہ اس کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ آپ فلفل کر سکتے ہیں بندش کے نمت کے نہیں پڑا یہ بھی خیال لکھنا چاہیے دوسرا یہ کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ ماحول کلام کیا ہے اس کا تاثر کیا ہے تو اس کے تاثر کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے آپ اس کا انتخاب کریں مہدی زہیر صاحب کے چار مثلیں ہیں کہ ہو ذکر شہد فضا دردناک کر پہلے نوائے غم سے گریباں کو چاک کر پہلے رہے سرابینا علائش ترب باقی سروں کو سوز کے دریاں میں پاک کر پہلے ظاہر ہے کہ وہ ہوئی کرے گا سروں کو سوز کے دریاں میں جو سروں کے بارے میں تخواہ کریں